موسیقی چاکو جی سلامی بہنیں خواتین کی عید کی نماز کا طریقہ معلوم کر رہی ہیں کہ خواتین عید کی نماز کی اس طرح سے پڑھیں لیکن اول تو عید کی اور جمعہ کے جو نماز ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے یعنی ان پہ نہ فرض ہے نہ واجب لہذا ان کو یہ نماز معاف ہے یہ نماز جو ہے ان کے لیے نہیں ہے اور ان نمازوں کے اندر جو شرط ہیں ان شرطوں کے اندر ایک جماعت کے ساتھ ہونا بھی شرط ہے اور مرد ہونا بھی شرط ہے لہذا عورت نہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے اور کیونکہ خاتون کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے اور یہ نماز جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لئے یہ صرف اور صرف مرد کے لئے واجب ہوتی ہیں لہٰذا اسلامی بہنیں جو ہیں عید کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتی اس میں وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی بان آیانی نماز پڑھنے والی متقی پرہیزگار خاتون ہے اور وہی چاہتی ہے کہ عید والے دن سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی کچھ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز پڑھے تو یہ دو رکعت جو ہے وہ نفل شکرانے کے اشراک چاست وغیرہ کی پڑھ سکتی ہے تو جو اسلامی بہنیں گھر میں رہ کر نفل نماز پڑھنا چاہیں کہ جب مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو ان کی نماز کے بعد یہ اپنے دو رکعت نماز یہ چار رکعت نماز شکرانے کی عید والے دن نہ کر سکتی ہیں بہت ساری نعمتیں جیسے رمضان گزرا خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزوں کو قبول کرے اور عبادتوں کو قبول کرے تو ان سب شکر کے لئے وہ دو رکعت نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے یعنی عبادت اگر کرنا چاہے تو اس صورت میں وہ کر لے لیکن عید کی نماز ان کے لئے نہیں ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی ساری خواتین جمع ہو کر ایک ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں تنہا تنہا یعنی عید والے دن اگر وہ گھر کی ساری بچیاں اور آپس میں یا بہن نے نماز پڑھنا چاہے کہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے تو اس طرح ہوں کو سب مل کے بھی نماز پڑھ سکتے لیکن وہ عام نفل ہوگی عید کی نماز نہیں ہوگی باقی جہنس کی عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ویڈیو کے اندر بتایا ہے یا تو نیچے ڈسکرپشن میں کوئی لنک مل جائے گا یا پھر یہ کے ویڈیو کی اینڈ سکرین کے اوپر اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ جہنس کوئی دیگر محس کس طرح ادا کریں پتھر نے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا